جو فری لانسرز ہیں اس وقت ملک میں وہ پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو سب کچھ ختم ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کی وجوہات ہیں کیا سلمان صاحب اور اس کا اصل زمیندار کون ہے؟ یہ سست انٹرنیٹ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ آپ کی محشت سے چڑھا ہوئے ہیں جدید سسٹم کے اندر اسے آکسیجن کی حصیت حاصل ہے اور یہ بات تو درست ہے کہ یہ یہ تین عرب تک پہنچی ہے سوہ تین عرب تک اگر آپ کی انڈسٹری آئیٹی انڈسٹری سوہ تین تو پھر آپ کیا اس میں کمی کے لیے سنگرمی حمل ہے؟ اس میں چاہیے تو یہ ہے کہ آپ اس میں اور زیادہ افصیلیٹ کریں اور اس معاملے کو سلجالنے کی کوش کریں لیکن وہ وجہ نہیں بتا رہی کہ کیا ہے اس صرفی کی وجہ یہ ہے لیکن پاکستان کے اب آپ یہ سمجھتے ہیں یہ معاملہ دنیا بھر کے ساتھ آپ کو جھوڑتا ہے اس انڈسٹری سے آپ کے لاکھوں لوگ وابستہ ہے جو اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں ان کے آفیسزز متاثر ہو گئے یہ روزگار کا ایک انہوں نے متوادل تلاش کیا تھا اور 35 کروڑ کی آندر اس سے ہو رہی تھی اور اگر یہ معاملہ اسی طرح رہے گا تو یہ بے روزگاری کا ایشو پہلے ہی بہت بڑا ایشو ہے اس سے پھر بے روزگاری جنم لے گی لہٰذا حکومت کو مسائل کا صدباب کرنا چاہیے مسائل کا باعث نہیں بننا چاہیے اور یہی سب سے بڑا علمی ہے